لیکن ہمارے دل سے اس کی وہ تقریر نہیں نکل سکتی جس وقت اسی کے مکتب کے اسی کے مسئلت کے باد بدبختوں نے سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں حردہ سرائی کی تھی تو حادم رزوی نے اس وقت یہ الفاظ کہے تھے اور کس انداز میں کہے تھے اللہ کی قسم شانِ صحابہ کے لیے حرمتِ رسول کے لیے اس آدمی کا کردار کیسا تھا منارے پاکستان میں کھڑے ہو کے ہم تو چلو اپنے ممبر اور محراب کے اوپر وہ الفاظ نہیں کہتے لیکن ایک اشارہ دیتا ہوں اس نے کہا تھا سیدنا معاویہ پہ بھونکنے والوں در در تمہارے اوپر طف ہو اپنے مالکوں کو ہی پڑ گئے ہو اپنے مالکوں کو ہی پڑ گئے ہو یہ الفاظ کس کے تھے اپنے ہی مسلک کے رہنماؤں کے علاوہ اس نے اس آواز کو اٹھایا کہ سیدنا معاویہ کے علاوہ جو بکواس کرے گا وہ دنیا کا سدھ تو ہو سکتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اسی طرح آج وہ دنیا سے گئے ہیں تو ہر دل ان کی اس بات کا مطرف ہے کہ حرمت رسول کے لیے ان کا کردار تھا دفاع صحابہ کے لیے ان کا کردار تھا ہر بندے نے دنیا سے چلے جانا ہے میرے بھائیو دنیا میں رہنا کسی نے نہیں لیکن تریخ میں وہ لوگ زندہ رہتے ہیں جو ہر ہوف کے سامنے ہر جبر کے سامنے جب ہر طرف ہوف کا سناٹا ہو جن کی آواز توانہ ہو جن کی آواز بلند آہنگ ہو پھر لوگ بھی انہیں یاد رکھتے پاکستان کے اندر حرمت رسول کی سب سے طاقتور سب سے گرجدار سب سے توانہ اور بریلوی مسلک کے اثر حاضر کا سب سے بڑا رہنما آج اس دنیا سے چلا گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ موضو صاحبین اگرامی قدر گلشتہ ہفتے میں ایک بہت بڑا حادثہ اور سانحہ یہ ہوا کہ برادر اکبر سراج الحق صاحب جو امیر جماعت اسلامی ہیں ان کی والدہ اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہوئی یہ وہ عظیم ماں تھی جس نے ایک پھٹی ہوئی چوتی پہننے والے بچے کو جب سراج الحق صاحب بچے تھے انہوں نے اپنی ماں سے آکے یہ شکایت کی اے میری ماں میری جوتی پھٹی ہوئی ہے اور سکول کے بچے میری جوتی پھٹی ہوئی کا مذاق اڑاتے ہیں میں اس وقت تک اب سکول نہیں جاؤں گا جب تک آپ مجھے نیا جوتیوں کا جوڑا نہیں لے کے دیتی ماں تو پھر ماں ہوتی ہے دل پہ چوٹ لگی پیسے ڈٹو لے اتنے پیسے بھی مجود نہیں تھے کہ بیٹے شراج الحق کو ایک نیا جوتیوں کا جوڑا لے کے دے سکے ماں نے ایک تدبیر کی جو تدبیر آج پورے پاکستانیوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے ماں نے کہا بیٹا ادھر آ بیٹا پاس آیا بیٹے کے سر کے اوپر ایک ٹوپی رکھی اور اس ٹوپی کو ترچھا کر دیا کہا جا بیٹے یہ ٹرچھی ٹوپی پہن کے سکول چلا جا آج کے بعد کوئی بھی بچہ تیرے پھٹے ہوئے جوتوں کو نہیں دیکھے گا لیکن تیری اس ٹوپی کے ذریعے تیرا مداک اڑائے گا لیکن تُو گوا رہیں یاد رکھیں یہ تیرے نبی کی سنت ہے چاہے ٹرچھی ہو چاہے سیدھی ہو سراج اللہ کہتے ہیں پتہ نہیں ماں کی بات میں کیا اثر تھا میں نے ماں کی یہ دلیل قبول کی اگلے دن جوتے پھٹے ہوئے پہن کے سکول گیا ٹوپی سر پہ رکھی ترچھی تھی سب نے میرا مداک اڑانا شروع کر دیا یہ ترچھی ٹوپی کیوں پہن نہیں ہے اور ترچھی ٹوپی والے تو میرے دل میں ایک مسررت کا احساس بیدا ہوا کہ آج کوئی میرے پھٹے ہوئے جوتے نہیں دیکھ رہا وہ ماں تو دنیا سے چلی گئی لیکن سراج الحق کے اوپر بھی ان کی عذبت کو بھی سلام ہیں وہ سکول سے نکلے کالج میں پہنچے یونیورسٹی کی دہلیز کو پار کیا ایک جماعت کے کارکن بنے آج اس جماعت کے امیر بن چکے ہیں لیکن اپنی ٹوپی کو سیدھا نہیں کیا کہ میری ماں نے اس ٹوپی کو میرے سر کے اوپر ترچھا رکھا تھا اور سراج الحقبر میں جب جائے گا اسی ترچھی ٹوپی کے ساتھ جائے گا اپنے اس بھائی کے اوپ سلام بھی پیش کرتے ہیں اتنی عظیم ماں کے سانحے کے اوپر تدیت بھی کرتے ہیں خدا ان کی لحد پر شبن مافشانی کرے اور دوسری بات نہائی دکھ اور افسوس کی آج بات ہے ہزار ہوف ہوں مگر ہو زبان دل کی رفیق مسجد کے دل سے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر حرمت رسول کی سب سے طاقتور سب سے گرجدار سب سے طوانہ اور بریلوی مسلک کے عصر حاضر کا سب سے بڑا رہنما آج اس دنیا سے چلا گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ خادم حسین رضوی اس وقت حرمت رسول کے لئے کھڑا تھا بعض لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں ہم غلط کہہ رہے ہیں حرمت رسول کے لئے خادم رضوی اس دن بھی کھڑا تھا اور وفا کے رستے کا ہر مسافر یہی کھڑا کہے گا کہ حادم رضوی تم کھڑے تھے تم کھڑے تھے جس وقت مضبوط ٹانگوں والے مالشے کرنے والے اور مالشے کروانے والے مضبوط مضبوط ٹانگوں والے حرمت رسول کا سودا کر کے گھر میں بٹھے ہوئے تھے یہ ماذور ٹانگوں سے ماذور حرمت رسول کے لئے چل رہا تھا ٹانگیں نہیں تھیں مگر چل رہا تھا اور حادم حسین رضوی آپ اس کے ساتھ لاکھ احتلاف کریں آپ اس کے ساتھ لاکھ عقیدے کے مسائل